بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمعو کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ فوجی محاصرے کے سولہ ماہ مکمل ہو چکے ہیں گزشتہ سال پانچ اگس کو مسلط کیے گئے اس بد ترین محاصرے کے دوران قابض بھارتی فورسز نے تین سو سے زیادہ بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا جن میں معمر افراد، معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں اس عرصے کے دوران قابض صفاق فورسز نے پور امن کشمیری مظاہرین پر گولیوں، پیرگنوں اور آنسو گیس کے ذریعے سولہ سو سے زائد افراد کو زخمی کر دیا جبکہ تریندہ صفت افواج نے اندھادن گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پندرہ ہزار سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا بھارتی فوجیوں نے کشمیری عوام کو معاشی اور اقتصادی طور پر مفلوج کرنے کے لیے ڈیرھ ہزار سے زائد مکانوں، دکانوں اور دیگر تعمیرات کو تباہ کر دیا بھارتی فوج کے محاصرے کے نتیجے میں کشمیر کی تجارت کو عربوں کا نقصان ہوا جبکہ چھے لاکھ سے زائد کشمیری بے روزکار ہو چکے ہیں کشمیریوں کی زمینوں، ان کے وسائل کے قبضے اور مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے ہندو توہ ان جڈے کے نفاظ کے لیے درجروں مسلم کو شکوانین وضع کیے گئے ان قوانین میں ڈومیسائل اور ارازی قوانین قابل ذکر ہیں جو مثائل قانون کے تحت لاکھوں بھارتی ہندووں کو کشمیر کے ڈومیسائل جاری کیے گئے اور ان کی کشمیر میں عبادکاری کیرہ ہموار کی گئی اس قانون کا مقصد کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اگر کبھی کشمیر میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رائے شماری کرنے کی نوبت آئے تو کشمیر میں ہندووں کو غلبہ حاصل ہو اس کے ساتھ کشمیریوں کی زمینوں اور ان کے قدرتی وسائل پر قبضے کے لیے ہندو توہ کے علم برداروں نے ارازی قوانین میں تبدیلی کی اور بھارتی باشندوں کو زمین خریدنے کی اجازت دیدی پانچ اگرس کے بعد یہاں یہ ہوا کہ ایک تک کنٹرولی میکنزمز کر رہے ہیں دوسرا ان کا یہ ہے جو فاسٹ کر رہے ہیں لاز جو یہ فاسٹ کر رہے ہیں جو برس فی ایسا کشمیر میں کہ یہاں پر ڈیموگرافک چینجز ہو رہی ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور تین سو سب ستر ہٹانے کا ایک جو بنائدی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ ڈیموگرافک چینجز ہی ایک سیلوشن ہے کشمیر میں پیس کرنے کا جو بلکل اسلام میں ویس بلک میں کر رہے ہیں اور اس میں جو یہ لاز پانچ کر رہے ہیں تو قریبن فاغ مسلم یہ جو ہے کہ ابھی دیکھیں آرمی میں آرمی کو اکتیارات ہیں کہ اس سٹرڈجک ایریا ڈیکلیر کریں گے کوئی بھی ایریا جو ہے اگر میرا گھر یہاں پہ ہے اگر اس کو آرمی جو ہے سٹرڈجک ایریا ڈیکلیر کرے گی دن آپ کا کچھ نہیں ہے سٹیٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے اور کشمیریوں کے وسائل پر قبضے کے بھارٹی منصوبوں کے خلاف کشمیر کے ہر طبقہ فکر کی لوگ سراپہ احتجاج ہے یہاں کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا ہے حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو لینڈ لاغ میں ترمیل کی دی ہے ریاستی جمہو کشمی کو ہم سے رکھا گیا ہے گر ریاستی باچدو کے لیے نون سٹیٹ اپڈک ایٹرز کے لیے ہم اس کو کسی بھی قیمت پر ہو جی نہیں دی گئے یہاں کے کلپٹر پر یہاں کے اساس اوپر یہاں کے رسورچز پر ہماری ایڈنٹی پر ہماری سکھا پر ہماری عزتہ آئی برو پر حملہ ہے ہم اس لاکھوں کسی بھی قیمت پر ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں ہم سرکاں سے کہتے ہیں اس لاکھوں پوری توٹ کیا جائے اس کے ساتھ سرکاں نے جو باقی قوانین لاغو کیا ہے ہم ان تمام قوانین کی رفی کرتے ہیں کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں پر اپنی دس لاکھ پورسز مسلط کر کے خطے کو ایک وسیع عریض جیل میں تبدیل کرتیا ہے اور کشمیریوں کے تمام سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، مذہبی اور بنیادی انسانی حقوق قضب کر رکھی ہیں پہنچ اگرس کے بعد انہیں تھرٹی سکس تھاؤزنڈ اور رپس لائیا کیونکہ کشمیری سے خیئیس میٹرین زون انڈ ورلڈ تو اس میں جو کنٹرین میٹنزم جو ان کے ہیں وہ بہت بار گئے ہیں جو آپریشنز وہ کر رہے ہیں اس میں سب سب بڑا ایلمیٹر فیئر کا فیئر کس بات کا فیئر کہیں جو یہ نوے کو ارس کرتے ہیں جو یہ یو ای پی میں نوے کو انوالو کرتے ہیں جو یہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ اگر کچھ لکھیں گے تو ان کے خلاف ایف آر ہو رہا ہے جنویسٹوں کو ایف آر ہوا ہے یہ ایپ میں حالت یہ ہے کہ جو دو مسائل ایکٹ ہے اس کے خلاف بھی اگر کوئی کرسائز کرے گا جو ایک دیموکریٹک رائٹ ہے اس کے خلاف بھی ایف آر ہوگا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ و کشمیر میں بھارتی سامراج کی طرف سے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے اقدامات عالمی قوانی اور اقوامی متحدہ کی کشمیر کے حوالے سے قراردادوں کی بدترین پامالی ہے کشمیری حوام کا مطالبہ ہے کہ اقوام عالم بھارت کو مقفوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے رکھے اور مسئلہ کشمیر کے پائے دار اور عبرومندانہ حل کے لیے تھوس اقدامات کرے موسیقی